اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینسر کینسر کہتے ہیں انکنٹرولڈ سیل ڈیویجن عام طور پر ملٹیپلیکیشن آف سیل is carefully regulated according to the need of the body جو سیل ڈیویجن کا پروسیس ہے سیل کی ملٹیپلیکیشن کا پروسیس ہے اس کو ریگولیڈ کیا جاتا ہے اور اتنا ہی سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جتنی جسم کی ضرورت ہوتی ہے it keeps a steady state اس طرح steady state رہتی ہے یعنی جتنے سیل ڈیڈ ہوتے ہیں اتنے ہی سیل نہیں بنتے ہیں extra سیل نہیں بنتے sometimes the control of this regulation is broken into some cell کچھ سیل میں کیا ہوتا ہے وہ control break ہو جاتا ہے اور جو سیل ہوتے ہیں وہ انکنٹرولڈ فیشن میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سیل begin to grow and divide in unregulated fashion بغیر regulation کے وہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں grow ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے unwanted clone of cell is formed ایسے سیل بن جاتے ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہی نہیں تو اس unwanted clone کو ہم کہتے ہیں cancer اس کو ہم cancer کہتے ہیں یا اس کو tumor بھی کہتے ہیں تو types of tumor tumor کی یعنی cancer کی دو قسمیں ہیں benign tumor اور malignant tumor یہ جو benign tumor ہے نا یہ less harmful ہوتا ہے small sized ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ blood vessel ہے blood vessel کے باہر یہ epithelial cell کی لئے رہا ہے یہ بھی epithelial cell اور نیچے یہ ایک لئے ہوتی ہے جسم کہتے ہیں basal lamina تو basal lamina epithelial cell کو stay کرتے ہیں ایک جگہ پہ روکتی ہے اور یہاں پہ اندر blood flow کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہی کچھ epithelial کے اور یہ جو surrounding cells ہیں وہ کیا ہوگے uncontrolled fashion میں divide ہونا شروع ہوگے اور انہوں نے tumor بنا دیا یہ green color کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں benign tumor یہ کیا ہے localized ہے localized سے براد ہے یہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ پھیلتا نہیں ہے behave like normal cell تو یہ normal cell ہی کی طرح بھی game کر رہا ہے little deleterious effect یعنی اس کے جو نقصان دے effect ہوں وہ کم ہوتے ہیں اور cure is easy اور اس کا علاج کرنا بھی ذرا آسان ہے جبکہ جو دوسری قسم ہے cancer کی tumor کی اسے ہم کہتے ہیں malignant tumor تو یہ دراصل cancer ہے malignant tumor tumor that's spread to the other parts of the body یہاں پہ دیکھیں ان کا size بھی بڑا جبکہ یہ جو basal lamina اس کو توڑ دیتے ہیں اور blood circulation میں شامل ہو جاتے ہیں اور دوسری پارٹ جگہ پہ جا کے یہ grow کرتے ہیں مثلا یہاں پہ آیا یہاں پہ grow شروع کر دی یہ پھیل کے یہاں پہ آیا یہاں پہ grow شروع کر دے گی divide more rapidly زیادہ تیری سے divide کرتے ہیں invade surrounding tissue invade کہتے ہیں داخل ہونا بن بلائے مہمان یعنی یہاں سے پھیل کر surrounding دائیں بائیں یہاں پہ دائیں بائیں tissue میں surround کرتے ہیں invade کرتے ہیں enter into the body circulatory system دیکھیں یہ circulatory system میں blood circulatory system میں آگئے set up area of proliferation proliferation کہتے ہیں پھیلنا یعنی اپنے پھیلاؤں کا ایک اور area بناتے ہیں away from their site of original appearance original appearance کے علاوہ مثلا یہاں پہ original appearance ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ایک اور area of proliferation بنا دیا جسے ہم secondary tumor کہتے ہیں اب یہ تو ہو گیا malignant tumor اب یہ جو malignant tumor کا اپنے primary area سے separate کرنا اور secondary area بنانا اس process کو ہم کہتے ہیں metastasis separate of tumor cells and establishment of secondary area of growth is called metastasis یعنی secondary area بنانے کا جو process ہے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے metastasis next ہم بات کرتے ہیں characteristics of cancerous cell یعنی difference of cancer cell from normal cell normal cell اور cancer cell میں فرق کیا ہے they are less differentiated than normal cell normal cell کی نسبت یہ less differentiated یہاں پہ دیکھیں یہ normal cell مکمل طور پر differentiated ہے خاص شکل و صورت میں جبکہ cancerous cell جو ان سے ہیں یہ کوئی خاص differentiated نہیں ہوتے specific shape کے اندر نہیں ہوتے rapidly growing cell یہ normal cell دیکھیں یہ دیکھیں normal cell اپنی ترطیب کے ساتھ controlled fashion میں grow کر رہے ہیں جبکہ یہ rapidly بہت تیزی سے grow کرتے ہیں high nucleus to cytoplasm ratio یہاں پہ دیکھیں normal cell کی nucleus to cytoplasm ratio کم ہوتی ہے جبکہ cancerous cell کی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تیزی سے divide کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا اس کی nucleus to cytoplasm ratio جو بھی زیادہ ہوتی ہے prominent nucleolai اس کے اندر یہ جو nucleolai prominent ہوتا ہے many mitosis یعنی ان میں mitosis بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کا جو nucleolus ہے وہ بھی prominent ہوتا ہے آخر پہ ہم دیکھتے ہیں passes of cancer پہلی وجہ ہے اس کی mutation in somatic cell mutation کہتے ہیں change in DNA تو اگر somatic cell میں mutation آتی ہے تو وہ cancer جسم کے کسی حصے کو damage کرے گا لیکن اگلی نسل میں transfer نہیں ہوگا اگر وہی mutation germ cell میں آتی ہے تو پھر وہ inheritable ہے next generation میں جائے گی اب یہ mutation 3 to 20 types کی mutations ہو سکتی ہیں اور mutation brings 2 basic changes دو بنیادی تبدیلیاں لے کے آتی ہیں mutation first metastatic cell break their contact with the other cell یہ دیکھیں یہ metastatic cell یہ اپنے دوسرے cell سے contact ختم کر دیتے ہیں and overcome the restriction on the cell moment اور ان کی cell moment میں جو restriction ہے جو رکاوٹ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کیسے provided by the base cell lamina and other barriers یہاں پہ دیکھیں یہ base cell lamina ہے باہر cells ہیں تو درمیان میں blood circulation ہے تو اس base cell lamina نے ان cells کو رکاوٹ دی ہوئی ہے یعنی یہ barrier کے طور پر کام کر رہی ہے جس کے بدے cell یہ blood circulation میں نہیں آسکتے ان کی moment نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو metastatic cell ہیں اس base cell lamina کے restriction کو ختم کر دیتے ہیں اس barrier کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ move کرتے ہیں ان کی moment میں barrier تھا تو یہ move کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور blood circulation میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کیا ہوتا ہے metastatic cell can invade parts of the body یہ دوسرے جسم کے اسے کو invade کر سکتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں سے یہاں پہ دوسرا secondary area بنا رہے ہیں growth کا اسی طرح یہاں پہ secondary area بنا رہے ہیں growth کا اور secondly دوسری تبدیلی mutation کیا لاتی ہے they proliferate unlimitedly یہ cell جون سے unlimited growth ہوتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے چیک پوائنٹ ہی نہیں without considering the checks اور programs of the body تو یہ جو malignant cells ہیں یہ body کے checks اور program کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتے اور یہ unlimitedly growth کرتے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی